موسیقی 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 کا پتہ ہمیں سوچنے سے ایسے راز پتہ ہیں ریحام خان اور عمران خان کے شرم آنی چاہیے یوت کو کیوں پتہ ہے اتنا ٹائم اتنے گھنٹے کیوں لگائے ہیں ان لوگوں کے اوپر so i'm not doubting کہ کہ کوئی ایک solution اس وقت نکلنا ہے i personally thought کہ میں سادہ سادمی مان جاتا ہوں تو میں تو اس لارے میں بھی آگئے ریحان خان نے کہا تھا عدلیہ طریقہ انصاف عدلیہ کیا کیا تھا پی ٹی آئی نے آگئے عدلیہ این میں نہیں چھیڑ سکا تھا وہی دونوری چل رہی تھی چلو سے so i don't i think مسلمانوں کو اس وقت اصلی آئی کیو بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ٹائم کا زیاہ ہے ان کو جتنی جلدی طلاق دو اپنی identity clear کرو and take over the politics of this region politics not just Pakistan this whole region ایک پاکستانی مسلمان پورے region regional لڑکا اور لڑکی regional political پورے region کی political framework کو define کرنا چاہیے through what through his books and writings and his ideas and his force show force of unity Arab اور Indonesia کے بیچ میں central location پہ مسلمان پاکستانی گونا چاہیے کہ we are going to define how even the sociological and even financial bridge should be the Pakistani youth doing whatever he can میں تو ابھی فلسطینیوں کے ساتھ ایک معاقات کا plan بنا رہا ہوں انشاءاللہ ہر مسلمان پاکستانی کو فلسطینی کو ایک ایک پاکستانی بھائی انشاءاللہ connect کریں گے اور ایک ایک چیز کا انشاءاللہ انتظام کریں گے ابھی میرا جو ایکو سسٹم کا پروجیکٹ ہے نا جو عربی سکول ہے اور سکلز ڈیویلپ کر دیں گا سکول ہمارا آہ وہ اس وہ میرا وقت بہت لے رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیچرز ہائر ہو رہے ہیں اس کے سٹورنٹس آ رہے ہیں آن لائن سکول ہے نا سارا جو میرا اس کو ہنڈرڈ یئر پلان جو بولا ہوں ورنہ میرا پہلا پروجیکٹ کی معاقات کا ہی تھا غزہ میں نا کافی مجھے اس وقت اور بلکہ آپ کی ویڈیو کے تھو بھی مجھے پتا رہے ہیں وہ والے تمام مسلمان جو اس موقعات کے پروجیکٹ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں میں تو ایک ریپیائی نہیں لیتا ہوں آپ لوگوں میں ڈونیشن والا بندہ نہیں ہوں الحمدللہ آج تک نہیں لی نہیں کوئی ارادہ ہے میں نے آپ کو فلسطینی دینے ہیں فلسطینی انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی مسلمان رہے دینے ہیں مگر سٹارنگ ویڈ پلسطین میں نے تو اسرائیل کو جتنا تنگ کر سکتا ہوں کروں گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ اور آپ کے درو ہی ریوائیول ہوگا میری والی نسل نے تو ٹائم ضائع کر کے کچھ نہیں کر سکنا تو میری تو شاید زندگی میں میں نہ دیکھ سکوں اللہ کوئی پتا ہے اٹلیس آپ لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی میں مجھے یہ فلسطین ازاد چاہیے ایک سٹیٹمنٹ دینے ہیں ہم نے سٹیٹمنٹ کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جنہا اتنا بابوں نے بنا دیا ہوا تھا یہ در پوک تھے بزدل تھے اپنا ڈر نیچے انہوں نے ٹرانسفر کیا دس پندرہ سال کے اندر یہ کہانی پوری ہو سکتی ہے ابھی بھی پولیٹکلی سو یہ نہ سنیں نوم چامسکی کا ٹو سٹیٹ سلوشن کیا ہے نہ ہی بنجیمن نتن جہو کو سنیں نہ ہیے ادھر پاکستانی دو نمبر سوڈو انٹلیکچولز خود ہی مفت میں ہوا بنائی ہوئے it could have easily been done before it can still easily be done if Arabs are not gonna do it انشاءاللہ پاکستانی's can and they will انشاءاللہ and all we need is a trifecta من میں سے ایک جو ہے نا financial muscle ہے جو کہ ہم نے show کرنا ہے اور اس کو مرتے دم تک کرنا ہے میں تو بزنس solution بتا رہا ہوں جو کہ غزہ میں بزنس اسٹیبلش گیا وہ بزنس نہیں جو بیوپاری گالا بزنس ہے this business of establishing the the power back to the muslim تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور ہوگا بھی and there's a girl who came up with this whole charter مسلمان پاکستانی لڑکی ہے کراچی کی جس نے مجھے train کیا ہے بقاعدہ literally مجھے train کیا ہے کہ کس طریقے سے سوچنا ہے اور کس طریقے سے اس نے angle دیا ہے وہی project مؤخواد کر لے کے چلنا چاہ رہی ہے جو کہ میرے through آپ تک پیغام پوچھانا میرا کام ہے وہ جو ecosystem ہے وہ بھی لڑکی چلا رہی ہے مسلمان پاکستانی لڑکی وہ جو عربی سکھا رہی ہے سب کو جو project تو میرے نام پر لگے میں ہے اس لئے کیونکہ ان کو چاہیے تھا platform establish کرنے کا میری company کا نام تو source code ہے تو source code کے اندر وہ ecosystem کا project ہے academia کے نام سے جو عربی کا چلا رہی ہے خاتون اور اب یہ موقعات کا انشاءاللہ فلسطین کو پاکستانی بھائی ملے گا ہر فلسطینی کا آیا ہے کہ پاکستانی بھائی جو مدینہ میں ہوا تھا we are gonna play the role of ansar انشاءاللہ انشاءاللہ to those and there's a third project which is going to انشاءاللہ revive the the political framework ensure the revival of the political framework وہ بھی جلدی آرہا ہے انشاءاللہ یہ سب یوت کر رہے ہیں سوچنسے آپ کو پتا ہے موقعات کا project جس بچی کا آئیڈیا ہے انیس سال کی ہے وہ انیس سال کی بچی نے پورا دو سو صفانگا فریمورک مجھے سمیٹ کی میرے جنگ ریولوشن ٹور کے اندر کہ اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور نہ جسٹ فنینشل پورا پولیٹیکل تھوڑی سی weakness تھی مگر آئیڈیا اتنا زبردستہ گیارہ بارہ مہینے لگیں ہمیں پورا پورا فریمورک تیار ہوا اور کسی کو کوئی لگ رہے کہ خطرے میں آ جائیں گے آپ لوگ تو ہاں خطرے میں آئیں گے جو انوال ہوگا وہ خطرے میں آئے گا پہلے بتا رو اسلام میں آئیں گے تو خطرے میں آئیں گے دنیا میں خطرہ آئی خطرہ ہے سو اس کو ایزی نہیں لینا اس کو سیریس پروجیکٹ کوئی کیجولی اس بارے میں سوچے اور میرے نام پہ کسی بھی لیول کے اوپر جو اس وقت فیک وہ جو کھل رہے ہیں چندے کتھے ہو رہے ہیں میں کبھیای دیں گے اور کوئی نے کبھیای دیکھنا نے مصدوعی دیکھنا ہر پلستینی کے نام کبھیا خود فلستینی کے ساتھ آپ کو کانٹائٹ کرایا جائے گا انشاءاللہ اور ہمارا 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 پلندیو سبالات پلندیو ہمارا ہمارا غزہ و رماللہ اور جروسلم انشاءاللہ جیدہ جیدہ بھی فلسطینی ہیں ہمارا انشاءاللہ اسٹابلشنگ بہترین سون اگر اس کی ریڈینس نہ ہوتی تو میں یہ تنا ویڈیو پہ نہ بتاتا آپ کو وہ عربی والا سکول تو چل رہا الحمدللہ 5th month going more than close to 3000 students have registered to learn عربی. Online ہے? Online ہے and there are other courses تجوید کا ہے سیرہ کا کورس ہے بچوں کے لئے الگ ہے بڑوں کے لئے الگ ہے but میری پرامیری میرا اس بچی کا ویجن یہ تھا جو چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی نہیں ہوگی تو ہر دو نمبر بندے کے اندر تابع آئیں گے چاہے وہ کالیج کا پروفیسر ہو چاہے مولے کا مولوی ہو خود قرآن پاک پڑھنے کی eloquent expression کی طاقت لینی ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے مولوی صاحب سے نہیں بات کرتا ہے مولوی صاحب سے کیوں جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک میں یہ capability اور حدیث سمجھیں عربی کے طرح اور حدیث express کریں فلسفہ خود بیان کریں most of all بچوں کی پرویشمن کو بتائیں کہ کس طریقے سے وہ psychology of Islam ڈالنی ہے اور عربی کے وغیرے وہ نہیں آسکے گی یہ کیسے آیا یہ کام سے شروع ہوا ہے how did this happen global سوچنا ضروری تھا تو اللہ تعالیٰ plate میں دیتے ہیں آپ سوچیں گے local تو پھر میں ابھی کوئی company چلا رہا تھا جوتوں کی یا mobile کی میں ابھی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا global سوچیں گے اللہ تعالیٰ خود ایسے ہوائی مدد آئی گی تو آپ کو بھی بتا رہا ہوں in less than four years seven projects have come in inshallah into play now اور کہاں سے آرہے ہیں آپ نے سوچنا ہی اسلام کا ہے سوچنا ہی global ہے اور ایک ایک انسان کو بچانا ہے every human being you need to save them through the purpose of establishing the political system of Islam inshallah which is going to generate world peace ہر ایک کا جان ہر ایک کا مال ہر ایک کی جان مال اور عزت نحفوظ کرنی ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی solution نہیں ہے آپ نے safe for safe global problems دیکھنی ہے کس وقت دنیا کی کس مسئلے مسئلے کا حل اس وقت آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ پالسٹین اس لیے دیئے قرآن خود فیول کرے گا آپ کی انرجی فلسطین کے لیے میں نے کیوں ان پروجیٹس کے اندر خود اپنے آپ کو involve کیا ہوا ہے financially بھی socially بھی because میں morally involved ہوں ان کے اندر آپ morally involved نہیں ہوں گے تو پھر جو مرضی کر لیں بزنس ہے بزنس میں نہیں اتنی انرجی اور تحریک کے آپ کو پچاس پچاس سو سو سال تین تین سو سال کے پلان بنوائے آپ سے یہ اسلام ہی ہے جو آپ کی اپنی عمر سے بھی آگے کے پلان بنواتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ کام جائی رہے گا جتنے مرضی کر لیں نواز شریف عمران خان اپنی عمر تا کریں گے the day these people die everything else will collapse their own family is not equipped to handle the next movement even if they claim to be they don't even have the plan for it why would they plan for it because this is just an one man's game that you know one man's gain جنہوں نے game میں ڈالی بھی اسلام آپ کو one man's gain نہیں دیتا اسلام is if you're one man army for your own gain ایک بندے کا gain ہے تو پھر تو دین آپ تک پہنچے ہی نہیں تھا آپ نے سو نسلیں چمکانی ہیں اور کس کی پوری دنیا کے ان غیروں کی جن کو اب ابھی جانتے بھی نہیں ہیں اپنا اپنا کھیلنے ہیں اپنی نسلیں کھیلنے ہیں اب دنیا میں so حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر اسلام کو غیر مسلم کو بغیر قرآن کے سمجھا ہے یہ بات اور ہم قرآن پاک رکھ کے بھی یہ بات سمجھ نہیں دیں